سینہ اور آتنکوادیوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ میں چار لوگوں کے مارے جانے کا ویروت کر رہے تھے مارے گئے لوگوں میں دو بچے بھی شامل ہیں اپنے بے غراہ بچوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھائی یہ لوگ سینہ سے بہت ناراض ہیں ان کا روپ ہے کہ چاروں لوگوں کی موت سینہ کی اندھادند فائرنگ کی وجہ سے ہوئی ہے مارے گئے لوگوں میں دو بچے بھی ہیں ناراض لوگوں نے چاروں لاشوں کے ساتھ پورے کپوارا میں جم کر پردشن کیا اور دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کی حقیقت ہے یہاں پر وہ بچے ہمارے کھیل رہے تھے یہاں آرمی آ رہی تھی کیا پتا کہ ان کو کیا کرنا تھا کیا نہ کرنا تھا تو پھر انہوں نے فائر کر دیا تو سیدھا فائر چلایا وہاں پر وہاں پر انہوں نے کوئی تمیز نہیں رکھا ہے تمام جو کوئی وہاں سیویلین تھے خاص کر بچے وہ بچے عزت میں آ گئی گھٹنا بدھوار کی ہے کپوارا زلے کے ہنڈوارا علاقے میں سینا تلاشی ابھیان چلا رہی تھی اس وقت پاس کے میدان میں لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے تلاشی کے دوران جب سینا کے جوانے گھر میں گھوسے تب ہی ایک آئیک فائرنگ شروع ہو گئی فائرنگ تھمنے پر جب لوگ پہنچے تو دیکھا کہ میدان میں چار لوگ خون سے لطفت پڑے ہیں تین لوگوں کی موت گھٹنا ستھل پری ہو گئی جبکہ ایک بچے نے اسپتال لے جاتے وقت دم توڑ دیا لوگوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے فائر درج کر گھٹنا کی مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دے دیے گئے تھے حالانکہ سینا ان باتوں کا کھنڈن تو کرتی ہے اب چاہے کسور کسی کا بھی ہو لیکن سچائی اس وقت یہی ہے کہ چار معصوم جانے پھر سے گئی ہے سینا کے مطابق دو لوگوں کی موت آتنکوادیوں کی گولی سے ہوئی ہے جبکہ باقی دو لوگ سینا اور آتنکوادیوں کی بیچ ہوئی کراس فائرنگ میں مارے گئے ہیں مکھے منتری غلام نبی آزاد نے گھٹنا پر دکھ جتایا ہے انہوں نے پوری گھٹنا کی جانچ کرانے کی بات کہی ہے